ہلو دوستو میں سنیل کینگر آج ایک نیا بینکنگ کا گیان آپ کے لئے لے کہا ہوں بینکنگ کا گیان جس سے ہم کسٹومر کا بھی فائدہ اور اپنا بھی فائدہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ ایک شب سنتے ہوں گے ڈی آئی سی جی سی تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ پانچ لاکھ سرکشی تھے تو پہلے تو ہم اس کا فل فارم جانے ڈیپاؤزٹ انشورنس اینڈ کریٹ گارنٹی کارپریشن اس کا فل فارم ہوتا ہے اور آپ نے اپنی پاس بک اٹھا کے دیکھے ایک اور پاس بک پہ ہمیشہ ہر بینکی ریشلائز بینکی ہو چاہے وہ شرلل کورشل بینکی ہو سب ہی بینکوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ بینک ڈیپاؤزٹ اپ ٹو فائیو بینک ان رسپیکٹ آف اس ڈیپاؤزٹ آر فولی میری پوٹیکٹیڈ بائی دہ ڈیپاؤزٹ انشورنس آنڈ کریٹ گارنٹی کارپریشن ڈی ای سی جی سی انٹر ڈیپاؤزٹ نشوزلسکی م افیکٹیوب فرم فارث فیب ڈو آزنٹوٹی چار فروری دو ہزار بیس سے یہ پانچ لاکھ رفی سیمہ کر دی گئی ہے ڈیپاؤزٹ انشورنس کی پہلے یہ ایک لاکھ رفی ہوا کر دی گئی اس سے پہلے چوہ شوہ سے ایک لاغ تھی ہے اور ایک لاغ کو بڑھا کے دوزار بیس میں فروری دوزار بیس میں مانچ لاغ کر دیا گیا اب پانچ لاغ کرنے کے بعد میں پانچ لاغ تو خوششکی ہورے مطلب اس سے آپ کو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ آپ کا پیسہ ہے کسی بینک میں اور بینک ڈوب جاتا ہے آپ کا دس لاغ رہ پر رکھا ہے تو آپ کو پانچ لاغ رہ پر مل جائے گا پانچ لاغ رہ پر گیا ٹھیک ہے یہ اس کا مطلب ہو گیا جیسے آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں گا کہ پانچ لاکھ اگر آپ کا دس لاکھ رکھا ہے تو دس لاکھ بھی آپ سرکشت کر سکتے ہیں آپ کا پچاس لاکھ رکھا تھا آپ پچاس لاکھ بھی سرکشت کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو میں ایک کہانی کے مادیم سے آپ کو بات بتا رہا چاہوں گا کہانی کے مادیم سے آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا تو اس لیے میں کہانی پر سٹارٹ کرتا ہوں جیسے کہ ایک بار کیا وہ شریرام بھگوان شریرام ہمارے پوجیر بھگوان شریرام اپنی پاس پل دیکھ رہے تھے دیکھتے 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 انہوں نے بیاج کی انٹی دیکھی بیاج دیکھا بہت کم بیاج آ رہا تھا کسی بینک پر رکھا تھا جہاں پر ڈھائی پرسن کا بیاج ملتا تھا تو انہوں نے دیکھا یار بڑا کم بیاج آ رہا ہے تو انہوں نے بولا ہنومان جی سے کہ آپ دیکھو جا رہا ہے بیاج بڑا کم آ رہا ہے کسی بینک میں زیادہ ملتا ہے کیا تو انہوں نے کہا اچھا بینک ہے تو انہوں نے دو چار بینکوں کے نام بتا ہے بھگوان نے نام سنے تو بھگوان نے کہا رین بینک کا نام تو کبھی سنا نہیں تو حنوان جی نے بتایا کہ چھوٹی بینک گئی ہے لیکن بیاج اچھا دے رہی ہے تو انہوں نے کہا اچھا تو اور گورنمنٹ کتنا سرکشت کرتی ہے تو انہوں نے کہا پانچ لاکھ تک سرکشت ہے ہر خاتے دارک کا ایک بینک میں انہوں نے کہا چل اچھا کام کرو تو میں نے کسی جہاں پہ زیادہ بیاج اس بینک والے کو لے کے آؤ کہا میرے پاس تو بھگوان حنوان جی نکلے اور قسمت سے مجھے لے کے چلے گئے مجھے مل گیا مجھے اٹھایا اور لے کے چلے گئے رام بھگوان کے پاس رام بھگوان کے پاس گیا ہے میرے ان کے ہاتھ چلے ہاتھ چل کے پوچھا چی بھگوان نے بولا میں تمہارے بینک میں کھاتے کھولنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا بھگوان کھولیے تو اچھا آپ جیے بتاؤ تمہارے بینک میں بیاج تو اچھا ہے لیکن سرکشت تو پانچ لاکھ کی دیتی ہے گورنمنٹ تو میں نے کہا بھگوان کھول پانچ لاکھ کی دیتی ہے تو آپ پورے پریوار کے کھاتے کھول دیجئے تو کہلے پریوار میں چار سدس ہے میں ہوں سیتہ میاں ہے لب ہے کش ہے تو بیس لاکھ رہ بھی رکھ پاؤں ہوں گا اور کوئی طریقہ بتاؤ ہو جی پیسہ تھوڑا زیادہ رکھنا ہے تو میں نے کہا بھگوان میرے پاس سمدھان ہے تو کہلے کہ بتاؤ سمدھان ہے تو میں نے بتایا بھگوان اگر آپ کا کھاتا سنگل ہے تو پانچ لاکھ سرکشت اس کھاتے میں سیتہ میاں کو ہم جوائن کر دیتے ہیں تو اس میں بھی پانچ لاکھ کی سرکشت آپ کو بردان کی جائے گی کیونکہ پیٹن چینج ہو گیا ایک کھاتا آپ لف کے ساتھ جوائن کر لیں گے جس میں فسٹ رولڈر آپ رہیں گے اس میں پانچ لاکھ کی سرکشت ایک کھاتا آپ کش کے ساتھ کھول لیں گے اس میں پانچ لاکھ کی سرکشت پھر ایک کھاتا آپ تینوں کا جوائنٹ جس میں فسٹ رولڈر آپ رہیں گے پھر ایک اور تینوں کا جوائن پھر چاروں کا جوائن ایسا کر کے چودہ کھاتے آپ کے فرسٹ ہولڈر کے کیپیسٹی میں ہم کھولیں گے اور وہ چودہ کھاتے پانچ پانچ لاکھ رکھ سے پورے سرکشت رہیں گے مطلب پانچ لاکھ انٹو چودہ تو ستر لاکھ رکھ پورے سرکشت ہوگا جن خاتوں میں فرسٹ ہولڈر آپ ہیں اب جیسے اس طریقے سے ہم نے آپ کے کھاتے کھولیتے چودہ کا سنگل کھاتا آپ کے ساتھ جوائن سیتھ مہیا کے کھلیں کھلیں گے آپ کو مکنر کھاتے کھلیں گے وہ مبقر how to sell اگر میں پانچ کرتا ہوں تو دو کروڑ اسی لاکھ رکھ پہ آپ کا پورنہ روپ سے سرکشت ہو جائے گا میرے بینک میں اور میرے بینک سے آپ کو بیاج بھی زیادہ ملے گا جو مل رہا ہے اس سے دھگنا ملے گا تو بھگوان رام کو میری بات سمجھ میں آئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے فارم لائے ہو تو انہوں نے کہا میں نے کہا بھگوان میں کو دھانومان جی اٹھا کے لیے آئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل آؤ فارم لے کے اور سب کے کھاتے کھن دو جس طریقے سے تم بتا رہے ہو میں چھپن فارم لے کے گیا میں نے ایک دل میں چھپن کھاتے اٹھائے اور دو کروڑ اسی لاکھر پہ کا چھپن نے مجھے دیا کھاتا کھوڑنے کے لیے اور میری تو دیوالی ہو گئی جسے رام بھگوان آئے اپتے آئے تھے تو میری تو دیوالی ہو گئی تو اگر آپ کو اس چیزیں سمجھ میں آئی ہوں تو جائے شریرام لکھئے گا ہنے واد جائے شریرام لکھئے آپ بتائیے گا اور اگر کچھ کنفیوزن ہو تو کامنٹس کر کے بتائیے گا میں ان ساری ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے ایک نائے ویڈیو بناؤں گا تھانک یو چائے شریرام